میں نے بذریعہ عبدالعزیز قاضی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں نے پیٹیشن دائر کی تھی جس میں گریفتاری سے روکنے کسی بھی دوسرے کیس میں یا کسی بیرونی کسی صوبے کی پولیس کے ذریعے گریفتار کرنے کی کوشش کرنے اور چونکہ میں لندن جا رہا ہوں تو مجھے اندیش آئے ہیں کہ کہیں انہوں نے میرا نام اسیل میں نہ ڈال دیا ہو تو اسیل میں نام کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں طلب کرنے کی صدا کی تھی آج فاضل عدالت عربا مہتہر صاحب آنیبل جسٹس اسلام بادعی کورٹ کے عدالت میں سمات ہوئی عزیز قائد صاحب نے دلائل دیئے جس کے بعد عدالت نے جو ہیں کسی بھی نامعلوم مقدمے میں میری گریفتاری جو ہیں وہ روکی ہے پلس عدالت نے جو ہیں فائیے سے یہ معلومات طلب کی ہیں کہ آیا میرا نام کہیں اسیل پہ تو نہیں ہے ساتھ میں کوئی بھی کسی قسم کی پینڈنگ انکوائری آیا نئے فائی آر کے حوالے سے انفارمیشن جو ہیں وہ بھی طلب کی ہیں اور مقدمے کی سمات اب آنے والے جو میں کو ہوگی سر بتائیے گا کہ جس طرح کی ایکسرسائز ہو رہی ہے آج کل مقدمے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا چاہے عدالتیں بلا بلا کے اور کوئی ریسرچ بھی کرواتی ہیں مطلقہ اداروں سے پھر بھی مقدمات کا تو پتہ نہیں چلتا کوئی ایسی ہیپننگ ہو سکتی ہے کہ پھر کوئی نیا ایسا مقدمہ سامنا ہے جو عدالت کو بھی نہ بتائیں گے دی آج کل یہی ہے نا یہ لوگوں کی نظامی انصاف اور جو پولیس کا نظام ہیں اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ڈمانڈول ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ کیا مقدمہ ہے اور ان نون مقدمات میں لوگوں کو خصوصا پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ لوگوں کو گریفتار کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آمنی بس پریٹیشن جو ہیں یہ سنچورتر میں جو ہیں پہلی دفعہ یہ مولانا عبدالس اتار نیازی صاحب کے کیس میں یہ کنسپ ڈیولپ ہوا تھا اور اب پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں اس لیگل پرنسپل کے تحت جو ہیں عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں آلاتی ایسے ہیں کہ ہر وقت آپ کو اپنی جانکاری لینی ہوتی ہے ان کئی کسی نمعلوم مقدمے میں جو ہیں انہوں نے امپلیکیٹ نہ کر دیا ہو آپ کی فینس بہت زیادہ بن چکے ہیں پورے پاکستان میں اور آپ تو بیرون ملک جا رہے ہیں تو فینس تو مایوس ہوں گے کچھ فینس کے لیے کوئی میسے دینا چاہ رہے ہیں ساتھ میں اگر بیرون ملک جا رہا ہوں تو اس میں بھی خان صاحب کی ادائیات ہیں اور خان صاحب کی پرمیشن سے اور ان کی انسٹرکشن کے تحت میں جا رہا ہوں اور بیسیکلی مجھے ذاتی طور پر ضرورت ہے کہ کوئی ایک افتہ دس دن جو ہیں میں تھوڑا سا جو ہیں آہ پیس آف مائنڈ آہ فیل کروں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گرچہ خان صاحب جو تھے اس وقت بادن نخواستہ انہوں نے اجازت دی تھی لیکن معاملات بھی ہیں کچھ تو اس وجہ سے باقی فینس جو ہیں اللہ ان سب کو خوش رکھے ہمارا رابطہ ادھر اور یوکی میں بھی انشاءاللہ میڈیا سے رہے گا تینکیو سو بچ سب